اللہو 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 دیکھ تھنڈی ہوا پہنچا نہیں تھا پھر بھی اگر کوئی ایسا مومن کوئی ایسی مومنہ کہ جس کے لیے روزے میں گرمی برداشت کرنا مشکل ہو تو اس کے لیے بھی جملہ اور آج کل ایک سوال مسلسل چل رہا ہے کہ کیا روزہ بیماری کی حالت میں رکھا جا سکتا ہے تو جواب پہلے اشارتاں آ چکا من کانا مریضاً او غلا سفر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو فعبدتم من ایام اخر لیکن مرس کی تعریف کیا ہے کیا روزے کی حالت میں انسان مریض ہو جاتا ہے میں کیا جملے استعمال کروں بساوقات نو سال کی بچی کو ماں باپ بچی خیال کرتے ہوئے کہ ابھی تو کمزور ہے کہ کہاں روزے رکھ سکے گی اس کے واجب روزے اس سے چھڑوا دیتے ہیں کہ تم جب بڑی ہو جاؤ تب رکھ لینا حالانکہ شریعت اور خدا وند عالم کی مہربانی ماں باپ کی مہربانیوں سے بہت زیادہ ہے اگر یہ نو سال کی بچی شرعن ذمہ داری سمال نے قابل نہ ہوتی تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ تو نو سال کے سن میں نو سال کے سن میں اپنے بابا کے گھر سے اپنے شہر کے گھر منتقل ہو گئیں نو سال تو ایک سوال تو یہ کہ آیا روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے جواب اللہ کے رسول کے روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں سومو تسخو روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤ یہ نہیں فرمائے کہ روزہ چھوڑو سہت مند ہو جاؤ نہیں روزہ رکھو سہت مند ہو جاؤ کوئی دلیل تو دی ہوگی ویسے تو پیغمبر کا اپنا جملہ کاسی ہے فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یاد دکھو المعدتو راسو کل دعن کہ معدہ ہر بیماری کی جڑھ ہے المعدتو راسو کل دعن معدہ ہر بیماری کی جڑھ ہے پیٹ خراب تو آنکھوں پہ اثر آسکتا ہے پیٹ خراب تو انسان کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے پیٹ خراب تو انسان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے پیٹ خراب تو انسان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ جسم کا پیش آسکتا ہے اس کے جملے ہیں کہ جس سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے وہ ایسا طبیب تھا کہ حلال کو حلال کرتا تھا حرام کو حرام کرتا تھا وہ ایسا طبیب تھا کہ ہر ایک وجود میں اس کے فائدے اور نقصان کو پہتانتا تھا کہ کونسی مچھلی کا استعمال کرنا نقصان دے ہے اور کونسی مچھلی کا استعمال کرنا فائدے مند ہے اس ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ ذرا سا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی فلان ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی ہے نہیں تمام باتیں اپنے مقام برہیں کائنات کا سب سے بڑا محقق تحقیق کرنے والا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے اللہ کا رسول ہے انبیاء کا سردار ہے فاطمہ کا بابا ہے علی کا بھائی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماتے المعدتو رأسو کل لدائن پیٹ یعنی کی معدا ہر بیناری کا گھر ہے والحمیتو رأسو کل لدائن اور پرہیز اور انساک ہر دوائی کا انوان ہر دوائی کی جڑھ ہے انسان اگر غور کرے شگر بڑھ گئی تو شگر کھانے پر پابندی لگ گئی بریٹ پیشر اگر ہائی ہو گیا تو نمک اور آئیلی اشیاء کھانے پر پابندی لگ گئی پابندی لگتی ہے کھانے پر تو علاقہ آسان ہوتا ہے اور شریعت چاہتی ہے کہ انسان اب رہا ایک مسئلہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس کا شکار کبھی کبھی ہو جاتا ہوں جب لوگ بڑا مجبور کرتے ہیں مولانا سموسہ تو لے لیجئے سلوات پڑھے ہیں محمد وعالم میں اپنی نارمل لائف میں سموسہ نہیں کھاتا میں نام دیرہا ہوں مجبوری ہے میں اپنی نارمل لائف میں سموسہ یا یہ اور چیزیں جو بنتی ہیں بیسن وغیرہ سے میں نہیں کھاتا تو میں بیمار کیوں نہ پڑھوں جبکہ میں خود اپنے آپ کو بیماری کے حوالے کر رہا ہوں ہمیں بیمار روضہ نہیں کرتا ہمیں بیمار سہر افتار میں زیادہ شکم خوری کرتی ہے مجبوری ہے کہنا لوگ سواف کے مسئلے میں آ جاتے ہیں کیا کیا جائے کہ جی مومن کو خوب کھلائیے اتنا مت کھلائیے کہ مومن مومن نہ رہے بیمار ہو جائے بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث کے فائدے کو حاصل کرے کہ سومو تسخو روضہ رکھو سہت نہ دو جاؤ گے البتہ اگر اعتبار طبی سے کوئی انسان ایسا مریض ہے کہ جو روضہ کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا وَأَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ کہ جن پر روضہ رکھنا باعث مشقت ہے مشقت کس طرح سے کہ یا تو بیماری پیدا ہو جائے گی روضہ رکھنے کی وجہ سے یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ سخت ہو جائے گی روضہ رکھنے کی بنیاد پر یا بیماری جو پہلے سے ہے وہ طولانی ہو جائے گی روضہ رکھنے کی بنیاد پر تو اگر یہ عنوان اقلا کے نزدید واقعا شمار کیا جاتا ہو تو روضہ رکھنے کے وجہ انسان پر نازم ہے فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ایک مِسْكِينَ مسلمان مومن کو کھانا کھلا دیجئے ایک روضہ کے بدلے سات سو پچاس گرام کھانا اب تو لوگ آٹے پر اتفا کرتے ہیں حالانکہ آٹا کھایا نہیں جاتا کوئی آٹا نہیں کھاتا کھاتے ہیں آٹا نہیں روٹی کھاتے ہیں اور آٹے سے روٹی بنانے کے لیے نمک بھی چاہیے پانی بھی چاہیے برطن بھی چاہیے اور روٹی پکانے کے لیے گیس کا خرچہ بزلوات پڑھیں محمد و علی محمد اور آج کا مومن اس پہ اکتفا کرتا ہے کہ سات سو پچاس گرام آتا دنو کاسی ہو جائے گا موسیقی موسیقی